ربی شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اکتتم باللسانی یفقہ قولی ربی اسر ولا تو اسر وطمم بالخیر و بکنستائین آمین یا الہی آمین الحمدللہ ہم نے ابھی تک ایک سو تئیس آیات کر لی ہیں پہلے سپارے کی میں اتنی ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں جب میں سوچتی ہوں کہ الحمدللہ اتنی جلدی ہم آلمست پورا سپارہ ختم کرنے والے ہیں میں بھی آج کے پروگرام میں نہیں تو انشاءاللہ نیکس پروگرام میں ہم پورا سپارہ ختم کر لیں گے اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا رب العالمین جیسے ہم نے یہ صورت الحمد سے سٹارٹ کیا ہمیں اناس تک بھی پہنچا دے اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم لوگ جیسے پہلے سپارے کے لیے بات کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم تھرٹی اتپارے کے بارے میں بھی بات کر رہے ہوں گے آج جو ہم ابھی تک ہم نے جو پڑا تھا ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک ایک بات جو بنی اسرائیل کے بارے میں بتائی کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں کی تھی جس کے وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے ان کو یہ کہا تھا تو پھر کیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے بعد امت مسلمہ کو جو ہے وہ عزاز بکشا تھا تو ان کی جو خامیاں تھیں وہ اللہ تعالی نے دس جو رکوع تھے اس کے اندر بیان کی اور ہم نے ایک ایک بات کو اچھے سے سمجھ لیا اور اس میں بتانے کا مقصد کیا تھا آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہ چاہتے تھے کہ ہم لوگوں میں وہ خرابیاں نہ آئیں تاکہ ہم لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ کیا چیزیں ٹھیک ہیں اور کیا چیزیں غلط ہیں کیسے اللہ سبحانہ وتعالی نراز ہو کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالی کی نراز گیا مول لی تھی اور آخر میں جب ہم نے پڑھا تھا جو ہم نے شروع میں جب ان کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو آیت نمبر 48 سے 47 اور 48 دو آیات سے ان کے بارے میں شروع ہوا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور ان کو کیا نہیں کرنا چاہیے اور اب جب ان کی بریکٹ بند ہوئی ہے تو آپ ایکزیکلی سیم آیات اللہ سبحانہ وتعالی بیان کرتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اسکرو یاد کرو نعمت اللہ تیانمتو علیکم وہ نعمتیں جو میں نے تم پہ کی و انی فضلتکم علی العالمین اور میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلہ دی تھی یہ ہم پڑھ رہے تھے نا کافی دفعہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا بھی تھا اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں نفس جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نکرہ استعمال کیا ہے کہ کوئی نفس کوئی بھی جس کو کہتے ہیں نا وہ کسی کے کام نہیں آئے گا اور پھر اس کے بات کہتے ہیں اور نہ قبول کیا جائے گا اسے عدل کوئی بدلہ کہ وہ یہ کہہ دیں کہ اچھا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ کر دے اس کے بدلے میں یہ کر دے نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو نفع دے گی کوئی شفارش دیکھیں ہم لوگ کتنے حرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ سفارش کریں گے وہ سفارش کریں گے لیکن سفارش بھی مومن لوگوں کے کام آئے گی اس دن یہ قرآن الحمدللہ ہمارے لئے سفارش کرے گا ہمارے حق میں بھی کرے گا اور ہمارے اگینسٹ بھی ہوگی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے ان قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارے دوست بھی ہماری سفارش کریں گے جو ہمارے اچھے دوست ہیں جو جنتوں میں بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے میرا وہ دوست نظر نہیں آرہا اگر ہمارے درجے ڈیفرنٹ ہوں گے ایک دوست اوپر والے درجے میں ایک دوست نیچے والے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں جنت والوں سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی خاطر اس کے دوست کو اوپر والے درجے میں لے جائیں گے ان کی سفارش کام آئیں گی لیکن یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کن کے کام نہیں آئیں گی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں وَلَا تَنفَعُوهَا شَفَاعَاتٌ وَلَا هُمْ یُنصَرُن اور نہ ہی وہ مدد کیا جائیں گے اتنی سخت آیات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاتہیم کا جو میں نے لاز پروگرام میں کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی ولی بھی نہیں تمہارا ہوگا کس کو کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اگر تم نے ان کی ملت کی پیروی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کبھی کرنے والے نہیں تھے ایکچولی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہوں تو تم لوگوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے بعد یہ چپٹر کلوز ہوتا ہے اب آج ہم انشاءاللہ حضرت ابراہیم کے بارے میں پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام کون تھے اسی طرح سے انشاءاللہ جہاں جہاں جس نبی کے بارے میں آئے گا ان کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل بتاتے رہیں گے اور جہاں جہاں کوشش کروں گی کہ جب تک آپ کا قرآن ختم ہوگا ہم انشاءاللہ سیرہ بھی کمپلیٹ کر لیں گے ہم تمام نبیوں کے حالات زندگی کمپلیٹ کر لیں گے ہمیں یہ سمجھ آجے گی کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اتنے بڑے بڑے سعودے کیے تھے ابراہیم کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابراہیم کی عمر جو تھی وہ ون ایٹی فائیو یئرز جو ہمیں روایات سے ملتا ہے کہ ایک سو ایٹی فائیو پچاسی سال کے تھے اور انہوں نے سوری ون سیونٹی فائیو سال کے تھے اور ان کے بھتیجے جو تھے حضرت لوت علیہ السلام تھے اور ان کی زندگی میں جو پوری ان کی زندگی تھی اس میں جو مسلمان ہوئے تھے وہ لوت علیہ السلام تھے دیکھیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ہم لوگ اور ہم قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ فخر کریں گے اپنی امت کو دیکھیں کہ اتنے زیادہ تعداد میں لوگ ہوں گے ابراہیم علیہ السلام نے ایک سو پچتر سال عمر پائی تھی اور دیکھیں ان کی زندگی کی کہانی جب ہم بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام کو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ وحیلے کے آئے تھے اور پھر وہ بھاگے ہوئے گھر آئے تھے بی بی فاطمہ کے پاس اور پھر وہ آیات تھی یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدس لیکن تو اس وقت نبوت ملی تھی اسی طرح موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو آواز دی انہوں نے دوڑ لگائے کہ نہیں نہیں مجھے ڈر لگتا ہے اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ سام بن جاتی تھی چھڑی کو تو اسی طرح سے ہر نبی کو نبوت جیسے ملی تو اس کے واقعہ ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اتنا خوبصورت ہے آپ دیکھیں یہ سولہ سال کے ایک جوان بچے تھے آپ اپنے بچوں کو ذرا مائن میں لائیے کہ ہمارے جو سولہ سال کے بچے ہیں دیکھیں ان کو کوئی ابھی کسی نبی کی پیروی نہیں کر رہے یہ بابل شہر میں پیدا ہوئے تھے وہاں پہ بھتوں کی پوجا کی جاتی تھی ان کے کوئی توحید والا بندہ نہیں تھا جس کو دیکھ کے ان کو لگتا کہ اوہ میں اس کو فالو کرتا ہوں انہوں نے نیچر کے ساتھ فطرت کے ساتھ اسلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اچان کی تھی اتنی بڑی بات ہے فطرت کے ساتھ اور ان کو جب احساس ہوا انہوں نے دیکھا کہ لوگ بھتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں تو انہوں نے ان کی حکمت داوے یہ چل رہے ہیں آپ سٹیپ بے سٹیپ آپ وہ نوٹ کیجئے گا کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی تھی کہ انہوں نے کہا ایک دفعہ کیا ہوا کہ یہ لوگوں کا اس وقت بہاں کے لوگوں کا رواج تھا کہ عید جیسے ہوتی تھی وہ بھتوں کا ایک دن مناتے تھے اس میں وہ کھانا پکاتے تھے صبح بھتوں کے آگے رکھ جاتے تھے اور پھر وہ ایک بڑے سے میدان میں جاتے تھے اور پورا دن وہ گیم کھیلتے تھے یا جس طرح بھی فن کرتے تھے اور رات کو واپس آتے تھے اور وہ کھانا اٹھاتے تھے وہ سمجھتے تھے کھانا مبارک ہو گیا کیونکہ بھتوں کے پاس رکھے گئے ہوئے اور پھر وہ سارے ملکے کھا لیتے تھے انہوں نے جب جانا تھا تو انہوں نے حضرت عبرہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں جیسے آپ سوچیں کہ ایک سولہ سال کا بچہ ہے تو اس کے جو دوست ہوں گے انہوں نے کہا چلو چلو سارے ملکے چلتے ہیں عبرہیم علیہ السلام نے کہا انہوں نے اس وقت ایک حکمت سے کام لیا انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آج میں نہیں جا سکتا ہوں تو وہ پیچھے رہ گئے اب سب لوگ چلے جاتے ہیں بعد میں عبرہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں کہ کلہاری لیتے ہیں تو جتنے بھت ہوتے ہیں وہ ساروں کو بار دے سب کو وہ ختم کر دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں اور جو سب سے بڑا بھت ہوتا ہے اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے کندے پہ وہ کلہاری رکھ دیتے ہیں اور خود آ کے گھر لیٹ جاتے ہیں عبرات کو جب وہ لوگ واپس آتے ہیں تو آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا آپ سوچیں ذرا امیجن کریں کہ کیا حال ہوا ہوگا وہاں پہ لوگوں کا کہ سارے بھت کسی نے توڑ دیئے ہیں وہ آپس میں ان میں باتیں ہونا شروع ہوگی انہوں نے کہا کہ یہ ایک لڑکا ہے جو ہمارے بھتوں کے بارے میں ایسی کچھ باتیں کرتا ہے اب تو وہ پیچھے بھی رہ گیا تھا I think ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے جب ابراہیم علیہ السلام کو بلاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں ان سے تو وہ آگے سے انہوں نے اتنی اکلمندی کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ تم کیا ہم اس سے بات کرو یہ جو بڑا بھت ہے جس کے کلہاری تو اس کے کندے پہ پڑی ہوئی آپ اس سے پوچھو تم اس سے ساری دعائیں قبول کراتے ہو تم اس کی عبادت کرتے ہو تو یہ تمہیں بتائے پوچھو اس سے کہ کس نے مارا ہے وہ دیکھ کے وہ سارے حیران ہو گئے آج میرا گلہ تھوڑا خراب ہے میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنی چون تھوڑی سی لوہر رکھوں تاکہ میں آرام سے آج کا پروگرام انشاءاللہ کر سکوں تو خیر اینیوے وہ بڑے حیران ہوئے لیکن فورا نہیں انہوں نے اپنی بات بدل دی انہوں نے کہا کہ یہ کیا تم بات کرتے ہو بتو آپ پسی یہ تو بات نہیں کرتے ہیں تو ہم ان سے کیسے پوچھ سکتے ہیں اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام نمروت تھا نمروت کو جب پتا چلا یہ بات بہت بڑی بات تھی کہ بتو کو توڑ دیا کسی نے تو نمروت کو پتا چلی تو انہوں نے عبراہیم علیہ السلام کو بلایا انہوں نے کہا کہ تم بتاؤ کہ تم کس کی پوجا کر رہے ہو تم کس کو مان رہے ہو عبراہیم علیہ السلام دیکھے سولہ سال کا سولہ سترہ سال کا بچہ ہے وہ نمروت ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ابھی تو پتا بھی نہیں ہے کہ میں جس کے بارے میں بات کروں مجھے بچائے گا بھی کہ نہیں بچائے گا میں کیا کروں لیکن ان کو توحید اتنی ان کے ایمان اتنا پکا تھا انہوں نے کہا کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جو مردہ جو مارتا ہے اور جو زندہ کرتا ہے نمروت نے کہا یہ کونسی بڑی بات ہے اس نے جیل سے دو بندوں کو بلایا جن کو قتل کی سزا ہو گئی ہوئی تھی کہ ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی ایک کو اس نے چھوڑ دیا اس نے کہا دیکھا اس کو تو مرنے کی سزا تھی اس کو تو میں نے چھوڑ دیا زندہ ہو گیا اور ایک کو اس نے قتل کر دیا اس نے کہا دیکھو میں کسی کو بھی قتل کر سکتا ہوں یہ کیا بڑی بات تم نے کہی ہے اب ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ یہ بات جو ہے اس میں یہ مانے گا نہیں ان کی حکمت دیکھیں کہ انہوں نے فوراں بات بت لی اب ہم جیسے بندہ ہوتا اسی کو لے کہ کہ نہیں نہیں تمہیں نہیں سمجھ آ رہی ہے اللہ ہے اور یہ ہے یہ ہے ایسے ہم بات کرتے ہیں نا انہوں نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم مغرب سے نکال کے دکھا دو اور وہ قرآن میں یہ لفظ آتا ہے کہ وہ حیران پریشان رہ گیا اس بات سے لیکن کیونکہ اتنی ان کے اندر وہ ساری شرق بھرا ہوا تھا کہ فوراں اس نے اس بات کو بدلا اور اس نے کہا کہ نہیں یہ تو غلط کہہ رہا ہے یہ تو اس کو آگ میں پھینکو اس کے سزا یہ ہے اب سارے شہر میں انانس ہو گیا اب آپ دیکھیں جو شہر کے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹی بچے بھی وہ یوں سمجھ رہتے ہیں کہ ہمارے بوتوں کی انہوں اس نے توہین کیا تو ہر کوئی بھاگ رہا ہے اور لکڑیاں لے کے آ رہا ہے اب وہ ایک میدان میں ایک امبار لگ گیا لکڑیوں کا اب اتنی بڑی آگ سلگائی گئی اب دیکھیں کہ ایک سترہ اٹھارہ سال کا بچہ اب سامنے سولہ سترہ سال کا بچہ کھڑا ہوا ہے اس کو پتہ ہے کہ ساگ میں مجھے پھینکنا ہے اور کہتے ہیں وہ جیسے گلیل نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ مارتے ہیں اور وہ سیدھا پتھر جا کے لگتا ہے اس طرح سے انہوں نے ایک بڑی اسی چیز بنائی کیونکہ اب اس کے پاس جا کے پھینکنا بھی تو مشکل تھا کیونکہ آگ یوں نو اوپر آتی ہے وہ بنائی اور دور سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا اور اللہ سبانہ تعالی نے آگ کو کیا حکم دیا تھا کونو بردن وسلامہ کہ تھنڈی ہو جا کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبانہ تعالی صرف تھنڈی کہہ دیتے ہیں تو آگ اتنی تھنڈی ہو جاتی کہ شاید وہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دیتی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے ساتھ سلامہ کے لفظے استعمال کیا کہ سلامتی والی ہو جا ابراہم علیہ السلام کہتے تھے کہ اتنا مجھے مزہ آج تک کسی جگہ پہ نہیں آیا وہ جو لذت اس جگہ پہ آگ کے اندر رہنے کی تھی اس لمحے میں میں نے وہ کبھی آج تک محسوس نہیں کی ہے ان لوگوں کے سامنے یہ اتنا بڑا موجزہ تھا کہ ابراہم علیہ السلام باہر نکل آئے صحیح سلامہ تاک نے ان کو چھوا بھی نہیں لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کے آئے اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کے ساتھ اب لڑ رہے باپ کو کہہ رہے کہ تم توحید پہ آج ہو تم اللہ کو پہچانو شرک نہیں کرو ان بتوں کو نہیں پوجھو اب باپ ان کو کیا آگے سے کہہ رہے کہ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا تم نکل جو یہاں سے ابراہم علیہ السلام نکل جاتے ہیں وہ ہجرت کر جاتے ہیں دیکھیں یہ ہجرت کچھ نہیں پتا آگے کیا ہوگا وہ ہجرت کدھر کرتے ہیں وہ بابل شہر سے شام کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں شام میں ان کے چچا رہتے تھے اب وہاں پہ جا کے تھوڑی در رہتے ہیں وہاں پہ ان کی کزن جو تھی چچا کی بیٹی جو تھی سارا علیہ السلام تھی وہاں پہ سارا علیہ السلام سے ان کی شادی ہو جاتی ہے وہاں سے جب شادی ہوتی ہے تو وہ شام سے مصر کی طرف شام میں جو لوگ تھے وہ سورج و چاند کی پوجا کرتے تھے میں اس لئے آپ کو یہ کہانی بھی بتا رہی ہوں سارے لوگ جیسے اہل کتاب جتنے بھی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام سے کیوں ریلیٹ کرتے ہیں کہ ابراہیم کے قربانیاں تو آپ ذرا دیکھئے کہ وہاں پہ لوگ چاند اور سورج کی پوجا کرتے ہیں کس طرح سے وہ آئے گا انشاءاللہ واقعہ میں وہاں پہ بتاؤں گی جہاں پہ وہ کہتے ہیں پہلے تو انہی کی طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ چاند جو ہے یہ خدا ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہی ہمارا معبوت ہے لیکن جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا خدا کیسے غروب ہو سکتا ہے یہ تو چلا گیا لوگوں کو وہ جیسے ہوتا ہے کہ تھوڑ پراسس کس طرح سے ان کو بتا دی کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے یہ سورج خدا نہیں ہے یہ تو غروب ہو گیا ہمارا خدا تو ایسا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کہیں مجھ جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی ہم بات کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آج کے پروگرام میں مجھے لگتا ہے میں نے ابراہیم کی پوری سٹوری آپ کو سنا کے جانا ہے اور پھر نیکس پروگرام میں ہم ڈیٹیل اس کی تفسیر کریں گے لیکن انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں تھوڑا چھوٹا کرنے کی کہ اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں چاند سورج کی پوجا نہیں کرو وہ تمہارا معبود نہیں ہے لیکن لوگ نہیں مانتے ہیں اب وہاں سے یہ شام سے مصر کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی بیوی ان کے ساتھ ہیں کہتے ہیں کہ سارا علیہ السلام اتنی خوبصورت تھی جس کی خادنی اب مصر کے بادشاہ کو پتا چلتا ہے کہ ایک کوئی کپل ادھر جیسے آیا ہے اور وہ جو ایک آدمی ہے اس کے ساتھ عورت بہت خوبصورت ہے اب وہ بادشاہ جو ہے وہ اپنے وزیروں کو حکم دیتا ہے کہ اس عورت کو تم لے کے آؤ میرے پاس اور اگر وہ آدمی جو اس کے ساتھ ہے اگر وہ اس کا خاوند ہوگا نا تو اس کو قتل کر دینا اب ابراہیم علیہ السلام کو جب پتا چلتا ہے تو وہ سارا علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ پوچھیں گے کہ تم کون ہو میں کون ہو تو تم کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے دیکھیں اب آپ یاد رکھنا کہ یہ سیکنڈ بات پہلی انہوں نے کہا تھا جب بتوں کے لیے جانا تھا تو انہوں نے کہا میں بیمار ہوں جانا حالی کہ بیمار نہیں تھے پھر وہ تھا کہ انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں توڑا وہ دوسرے جو بڑا بتہ سے پوچھو تیسی دفعہ یہ والی بات ہوئی کہ جب انہوں نے کہا میں بھائی ہوں تو انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ اس وقت پوری جگہ پہ جس جگہ پہ مصر میں تھے پورے مصر میں کوئی ایک مسلمان نہیں تھا تو سارا علیہ السلام جو تھی وہ ان کی دینی بہن تو بنتی ہے نا تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ تم جا کے وہ جھوٹ نہیں ہے کہ تم کہنا کہ وہ میرا بھائی ہے تو اس طرح سے جب ان کے پاس جاتی ہے بادشاہ کے پاس جاتی ہے بادشاہ کے نیت خراب ہوتی ہے جیسے وہ سارا علیہ السلام کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں سارا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اس کے فتنی سے محفوظ رکھنا مجھے اس کے شہر سے محفوظ رکھنا تو کہتے ہیں اس کا ہاتھ بادشاہ کے شل ہو جاتا ہے وہ دوسری دفعہ پھر وہ جیسے وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تو میرے لئے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو سارا علیہ السلام کہتی ہے کہ اگر تو مجھے چھوڑ دوگے تو میں تمہارے لئے دعا کرتی ہوں وہ اللہ سبانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے وہ ٹھیک ہو تو اس کے نیت پھر خراب ہو جاتا ہے یہ واقعہ تین دفعہ انشاءاللہ جا پہ آئے گا اور ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گے آپ کو بہت مزائے گا اب جب تیسری دفعہ بھی یہ ہوتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ پھر جب وہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے ہاتھ سارا علیہ السلام اللہ سبانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں اس کا ہاتھ پھر شہل ہو مطلب وہ اٹھی نہیں سکتا جیسے وہ وہیں گر جاتا ہے تو وہ ان سے کہتا ہے کہ پھر وہ ڈر جاتا ہے کہتا ہے کہ تم میرے لئے دعا کرو اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا تم میرے فتنے سے محفوظ ہو سارا علیہ السلام اللہ سے دعا کرتی ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اب وہ کیا کہتا ہے وہ ڈر جاتا ہے وہ اپنے وزیروں کو بلاتا ہے کہتا ہے یہ کیا تم چیز لے کے آئے ہو میرے پاس یہ تو مجھے لگتا ہے جنوں کی کوئی نسل ہے جیسے وہ زمانے میں تو شرک تھا اور وہ اسی طرح سے سوچتے تھے اب سارا علیہ السلام کو کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ یہ کئی مجھے نقصان نہ دے دے تو اس کو خوش کرنے کے لئے ایک لانڈی ان کے ساتھ ان کو گفٹ کرتا ہے اور وہ لانڈی پتہ کون ہوتی ہیں بی بی حاجرہ یہاں سے وہ ان کے ساتھ رہتی ہیں اور وہ ساتھ ان کے چلتی ہیں وہ ان کو لے کے اپنے ساتھ آ جاتی ہیں اب شام سے مصر کا سفر ان کا وہاں پہ تھوڑی دیر رہتے ہیں پھر ان کو وہاں سے مصر سے واپس جب وہ فلسطین آکے رہتے ہیں اب دیکھئے ابراہیم علیہ السلام کو جب اسمائل علیہ السلام پیدا ہوئے نا تو ان کے عمر ایٹی فائیو یورز تھی اب سارا علیہ السلام جو ہے ابھی تک بچہ پیدا نہیں ہوا ان کو یہ پتہ لگتا ہے وہ یہ فیل کرتی ہیں کہ جیسے اب وہ بانچ ہیں اور ان کے ہزبن جو وہ بوڑے ہو گئے ہیں اب اولاد کی بڑی ان کو خواہش بھی تھی تو وہ یہ سوچتی ہیں کہ جو میری لانڈی ہے میں اس کو حاجرہ جو تھی کہ میں اس کا نکاح کر دیتی ہوں ابراہیم سے اور ان سے جو اولاد ہوگی تو ہم اولاد کی طرح اس کو رکھیں گے اب وہ اس کا نکاح کرتی ہیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح سے خوشخبری آ جاتی ہے خوشخبری جب آتی ہے اور اسمائل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اسمائل علیہ السلام عساق علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں ان میں ڈیفرنس ہے دونوں میں اب وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو پھر ایک نیشنلی جو جیلسی ہوتی ہے ان میں وہ آ جاتی ہے ان کو اچھا نہیں لگتا وہ کہتی ہے کہ اس کو لے کہ تم یہاں سے چلے جو جو بھی قصائق ایسا ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے کہ اسمائل علیہ السلام کو لے کے حاجرہ کو لے کے اپنی بیوی کو لے کے مکہ کی طرف چلے جو اب مصر سے وہ مکہ کی طرف چلے جاتے ہیں یہ بڑے مزے کہ کس سے ہوتی ہے جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ اوہ مائی گاڈ ایسے ہوا تھا ایسے ہوا تھا اب وہ مصر کی طرف مکہ کی طرف ان کو چھوڑ آتے ہیں پھر واپس آتے ہیں تو پھر آفٹر تھوڑی دیر کے بعد جیسے ابراہیم علیہ السلام ہنڈرڈ یئرز کے ہوتے ہیں جب ان کو عصاق علیہ السلام کے خوشخبری ملتی ہے تو وہ ان کے چھوٹے بھائی تھے تو یہاں تک تو میں آپ کو تھوڑا سا ان کا قصہ بتا رہی ہوں اب واقعی ہم انشاءاللہ آیت کے ساتھ ساتھ چلیں گے جہاں جہاں پہ ان کے اور بھی واقعہ آئیں گے میں آپ کو بتاتی رہوں گی کہ کیا تھی حضرت ابراہیم اور کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچانا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ان سے اتنی محبت کرتے تھے تو اس کی وجہ کیا تھی اب ہم کریں آیت نمبر وَن ٹوئنٹی فور وَإِسْ عَجَبْ عِبْتَلَىٰ عَزْمَایَا امتحان لیا عِبْرَاہِمَا عِبْرَاہِمْ کو عَزْمَایَا کس نے اب دیکھیں امتحان لینے والا کون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا کہ وَإِزِبْتَلَىٰ اِبْرَاہِمَا عَبْرَاہِمَا جب آزمایا امتحان لیا عبراہیم کا ربوہ اس کے رب نے بی کالیمات تن چند کلمات سے فَأَتَمَّا هُنَّا تمام کہتے ہیں نا کر دینا کسی چیز کا فَأَتَمَّا تو پورا کر دیا هُنَّا ان کو اب ہُنَّا دیکھیں ہُنَّا جو ضمیر ہے نا یہ مونس کی ہوتی ہے تو یہاں پہ مونس کی ضمیر کیوں ہیں کیونکہ بکالی ماتن جو ہے نا یہ مونس ہے قَوْلَا قَوْلَا کس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انی بے شک میں جَعَائِلُو کا بنانے والا ہوں تجھے لِن ناسی لوگوں کے لئے اماما امام قَوْلَا 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 کس نے ابراہیم علیہ السلام نے وَمِنْزُورِيَاتِ اور میری اولاد کو بھی کیا قَوْلَا قَوْلَا لَا نَحِن يَنَالُو پَهُنچَهَا اَحْدِي میرا وَادَ لِزْغَالِمِين ظَالِمَو کو اب ہم اس کی تھوڑی تفسیر کرتے ہیں کہ وَائِزِبْتَ لَا عِبْرَاہِمَا رَبُّهُ اَوْ جَبْ آزْمَا عِبْرَاہِم کو اس کے رب نے بِقَالِمَاتِ اِن چاند کلمہ سے فَاَتَّمْ مَا حُنَّا تو انہوں نے سب کو پورا کر دیا یہ پوری ایک داستان ہے اتنے سینٹنس میں کہ ابراہیم کو کیسے آزمایا تھا دیکھئے ہم پہ جب آزمائش آتی ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے ذرا ابراہیم کی آزمائش تو دیکھئے کہ پہلے کیا ہوا تھا کہ پہلے جب وہ توحید کی بات کر رہے تھے نا ایسی تو کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہم تو جب اللہ سبحانہ تعالی کے راستے میں چلتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بعد تو بس ہمیں کوئی پریشانی آنے والی نہیں اب کوئی مسئبت آنے والی نہیں ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ ابتلاع کس نے کیا تھا عزمایا کس نے تھا اس کے رب نے عزمایا تھا ان کو آگ میں پھینک دیا گیا جو جو راستے میں مشکلیں آئیں انہوں نے کہ انہوں نے سن لیا انہوں نے بس اللہ سبحانہ تعالی کیلئے عطاعت کے دروازے کھول دی الحمدللہ اس کے بعد وہاں سے اپنے باپ کو جب تبلیغ کرتے ہیں باپ ان کو کہتا ہے میں سنگسار کر دوں گا نکل جو یہاں سے نکل جاتے ہیں پھر وہاں پہ بادشاہ کے پاس فس سے آتے ہیں جا کے پھر بڑھاپے میں اللہ سبحانہ تعالی اولاد دیتا ہے اور پھر ایک خواب میں اللہ تعالی وحی کرتے ہیں کہ اس کو زبا کر دو اور کس طرح سے وہ تیار ہو جاتے ہیں اور پھر اگر ابراہیم علیہ السلام کی بات تو ایک سائٹ بھی کرے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھئے وہ باپ کی بات سنتے ہیں اور وہ تیار ہو جاتے ہیں کہ جو بھی آپ کو اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے وحی ہے آپ مجھے اس پر مضبوط پائیں گے قائم پائیں گے فاتمہ ہنہ انہوں نے پورا کر دیا آپ دیکھئے کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب امتحان آتا ہے اللہ سبحانہ تعالی کہتے ہیں کہ مومن کی تو شانی بڑی ہے جب بھی اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ سبر کرتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالی کیا کہتے ہیں اللہم آسابرین اللہ سبحانہ تعالی سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور جب اس پر خوشی آتی ہے اللہ اپنی نعمتیں نوازتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے وہ شکر کرتا ہے اور اللہ تعالی کا کرپا لیتا ہے الحمدللہ دیکھئے جب آزمائشیں آتی ہیں جتنے انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں اتنی ہی آزمائشیں آتی ہیں ابھی کنڈر گارڈن آپ دیکھیں ہمارے بچے سکول میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب وہ کنڈر گارڈن میں ہوتے ہیں پھر ان کا ایک چھوٹا سا امتحان ہوتا ہے تو پھر وہ اگلی کلاس میں جاتے ہیں اب یہ تو نہیں ہے کہ پہلی کلاس کے بچے سے دسویں کلاس کا امتحان ہو جائے امتحان اس انسان کے لیول کے مطابق ہوتے ہیں جس لیول پہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری دعاوں کی وجہ سے امتحان میں آتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں یا رب العالمین تو ہمارا ولی بن جا انتا ولی فی الدنیا والآخرہ اللہ سبحانہ تعالی آپ ہمارے دنیا میں بھی ولی بن جائے ہمارے آخرت میں بھی ولی بن جائے اب یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا اولی بننا ہے اگر اللہ نے ہمارا تو اس کے لیے امتحان آئے گا اور جب امتحان آتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اب یہ کیا ہو گیا ہم تو یوں نو اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے اتنا بڑا امتحان ہمارے سر پہ آ گیا امتحان جب آتے ہیں تو ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں امتحان انسان کو ایک دوسرے لیول پہ لے کے جاتا ہے کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ ہم سکول میں جاتے ہیں امتحان دیے بغیر ہمیں اگلی کلاس میں بھیجتے ہیں نہیں بھیجتے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی یہی طریقہ ہے امتحان آتے ہیں یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سورت ملک جو ہم روز پڑھتے ہیں کیا ہے تبارک اللہ زی بیادہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن كَدِير اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا اس دنیا میں تاکہ وہ آزمائی کے تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے تو آزمائشوں سے گھبرانہ نہیں ہے دیکھیں تکلیف ہوتی ہے لیکن جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سمجھ آ جاتی ہے نا کہ ہم کیوں آزمائش میں ہیں تو پھر ہمیں سکون آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اگلے درجے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں ازمائش اور مصیبت میں فرق کیسے کریں حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ یہ اللہ کی ازمائش ہے اس کا امتحان ہے یا پھر میرے پہ مصیبت آگی دیکھیں مصیبتیں انسان پہ کب آتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ اے انسان تجھ پہ جو مصیبت آتی ہے تیرے اپنی عمل کا نتیجہ ہے مجھے کیا مصیبت پڑی میں تجھے تکلیف میں ڈالوں لیکن ازمائش تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو حضرت علی نے جواب دیا تھا کہ جب انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے وہ اس کی ازمائش ہے اور جب وہ اللہ سے دور ہٹ جاتا ہے تو وہ اس کی مصیبت ہے آپ دیکھئے غم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ جب ہم پہ غم آتا ہے تو ہم سجدے کرنا شروع جاتے ہیں ہم رونا شروع ہوتے ہیں ہم نمازیں ہماری ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن خوشیوں کا صبر بڑا مشکل ہوتا ہے ازمائش تو دونوں ہے نا وہ بھی ازمائش ہے یہ بھی ازمائش ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم خوشی میں مجھے یاد رکھو میں غم میں تمہیں یاد رکھوں گا ہم خوشیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا یہ نعمتیں ہیں شکر ادا کرنے کے لئے ہم سمجھتے ہیں ہم اون کرتے ہیں ان کو ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس لئے ہمیں ملی ہیں اور ان خوشیوں میں جیسے ہم مال اٹھاتے ہیں جیسے یہ مال میرا ہے میرا حق ہے میں نے میند سے کمایا میں جاں مرضی لٹاؤں میری مرضی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ مال میری انعائت ہے اس کا کرم ہے دیکھیں ہمیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے اللہ نے شروع میں ہمیں بتا دیا کہ کیوں پیدا کیا تم کو اپنے رب کی عبادت کرو سارا وقت کچھ بھی کام کرتے جو تمہاری زبان چپنی ہونی چاہیے اللہ کے ذکر کے ساتھ رہو تو یہاں پہ جب آزمائش آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں سبر کرنا ہے کیونکہ جب سبر کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہمہ سابرین آپ دیکھیں کسی کو سبر کی حالت میں دیکھیں تو اس کو کہا کریں کہ میرے لئے دعا کرو یہ زندہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کریں کیونکہ اس وقت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں فرشتے تو ہوتے ہیں اس بندے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ چوبیس گھنٹے اللہ بیٹھ جاتے ہیں پورے اس عرصے میں جب تک وہ سبر کی حالت میں ہوتا ہے اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں قولت کہا فرمایا انی بے شک میں جعائی لوکا بنانے والا ہوں تجھے لن ناسی لوگوں کے لئے اماما امام بنانے والا امام کون ہوتا ہے مسجد میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں آگے امام ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے امام جیسی جیسی حرکت کرتے ہیں ہم ان کے پیچھے ویسے ہی ریپیٹ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری ہر چیز ویسے چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی جب امتحان آیا تھا تو سمینہ و آتانہ کر لیا تھا دیکھو یہ بکالی ماتن جو ہے نا چند کلمات اب دیکھئے اگر اس کو شریعت پہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں چند کلمات نہیں دیے ہوئے آپ ذرا سوچئے یہ جو قرآن کی کلمات ہیں یہ ساری کے ساری قرآن جو ہے یہ ایک ایک آیت جو اللہ کے کلمے ہے نا تو ہمیں بھی تو حکم ملے ہیں اللہ کے کہ ہم سمینہ و آتانہ کہتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں فاعتمہ ہنا اگر آپ دیکھیں ابراہیم کے نیچے آپ اپنا اپنا نام لکھیں جیسے فار اگزیمپل میں کہتے ہوں وائز اور جب ابتلاہ آزمایا ابراہیموں کے نیچے اگر میں آئیشہ تو لکھ دیتی ہوں آئیشہ تھا تو کیا میں یہ کہہ سکتیوں فاعتمہ ہنا تو اس نے پورا کر دیا دیکھیں ابراہیم علیہ السلام انسان ہی تھے نا نبوت کے درجے پہ تو وہ بعد میں پہنچے تھے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جب بیچ دیتا ہے خریدنے والا تو دیکھیں ذرا تو پھر بکنے کو دل کیوں نہ کرے ہمارا کیوں ڈرتے ہیں کیوں گھبراتے ہیں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی اور ہم پڑھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم ہیں آیت نمبر 124 پہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ جب کہا انہی بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو امام جس کی ہم پیروی کریں جس کے ہم فٹ سٹیپ پہ چلیں اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں قولہ کہا ابراہیم نے وہ منزوری آتی اور میری اولاد میں سے بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی امام بنائیں گے تو ہم انسان ویسے کرتے بھی یہی ہیں کہ ہم فوراں اپنی اولاد کا سوچتے ہیں کہ اگر فر ایگزامپل ہمارا ایک کاروبار ہے تو ہمارے بچے آگے اس کو بڑھائیں گے اگر ہمیں کوئی بھی ایسی چیز ملتی ہے تو ہم بچوں کو شیئر کراتے ہیں کہ ہمارے بچے اس کے حصے دار بنتے ہیں تو اب اللہ سبحانہ وتعالی دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں قولہ کہا لا ینا لو نہیں پہنچے کا اہدی میرا اہد میرا وعدہ لظالمین ظالموں کو اب یہاں پہ کیوں کہہ رہے ہیں دیکھئے ہمیں یہ کون ہے ذریعت کس کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی ہے نبی کی اولاد کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ظالم ان میں سے ہوں گے سب کا وعدہ نہیں ہے جو ظالم ہیں ان کو میرا یہ اہد نہیں پہنچے وہ امام نہیں بنیں گے وہ نبی نہیں بنیں گے ان کی ذریعت میں سے نبی آئے تھے وہ امام نہیں بنیں گے امام صرف وہ ہوں گے جو متقی لوگ ہوں گے اب دیکھیں ہم کہتے ہیں میری امی بڑی نیک تھی میرے دادا بڑے نیک تھے میرے نانا بڑے نیک تھے کوئی کام نہیں آگئے یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اپنا اپنا چلے گا جو تمہاری اولاد میں سے ذریعت میں سے وہ ہوگا نافرمان ہوگا اس کو امامت نہیں ملے گی اب پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَعِزْ اور جَعَلْنَا بنایا ہم نے البعیت کونسا البعیت خاص گھر بائیت اللہ کی بات ہو رہی ہے خانہ کعبہ کی مثابتن مثابتن کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ سواب بھی اسی سے ہے دیکھیں جب سواب بھی تو یہ ہوتا ہے جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو سواب لوٹ کی آتا ہے تو اسی طرح سے یہ آرہی یا پہ مثابتن لوٹنے کی جگہ لِن ناسی لوگوں کے لئے وَعَمْنَنْ اور اَمَنْ کی جگہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اب خانہ کعبہ کے لئے بات کر رہے ہیں کہ بے شک ہم نے خانہ کعبہ کو بار بار لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنا دیا لوگوں کے لئے اب دیکھیں ہم کہیں بھی جاتے ہیں ایک دفعہ چلے جائیں دو دفعہ چلے جائیں تین دفعہ چلے جائیں پھر ہمارا دل اکتا جاتا ہے کہ نہیں نہیں اب ہم کہیں اور سیر کرنے جائیں گے اب ہم نے دیکھ لیا کتنی بھی خوبصورت جگہ ہو لیکن جب آپ آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا جو لوگ بھی حج اور عمرے کے لئے جاتے ہیں ہر دفعہ ہر سال دل چاہتا ہے کہ ہی اللہ میاں پھر سے بلالے اور وہاں جاتے ہیں تو دل ہی نہیں بھرتا وہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے اب ہم نے نہیں جانا ہی اللہ میاں اتنی خوبصورت جگہ یعنی ایسا دل اس میں اٹک جاتا ہے بندے کا یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اور امن امن کی جگہ دیکھئے وہاں پہ قریش کے لوگ جب ابھی اسلام بھی نہیں آیا تھا تو قریش کے لوگ بھی جب خانہ کعبہ میں اپنے دشمن کو بھی دیکھ لیتے تھے اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتے تھے اس کو بھی معاف کرتے تھے اس کے آگے بھی ہتھیار نہیں اٹھاتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَتَّخَذُو اور بُنَالُو مِمْ مُقَامِ عِبْرَاہِمَا مُقَامِ عِبْرَاہِمَا کو مُسَلَّ نماز کی جگہ جائے نماز وَآہِدْنَا اور اہد لیا ہم نے اِلَاد عِبْرَاہِمَا عِبْرَاہِم سے وَاِسْمَائِلَا اور اسمائل سے انکِ تَحَّرَا کہ تم دونوں پاک رکھو بَائِتِ میرے گھر کو لِطَو فِيْنَا تَعَف کرنے والوں کے لیے وَالْعَاکِ فِيْنَا اور اتقاف کرنے والوں کے لیے وَالْرُقَ سُجُود وَالْرُقُو کرنے والوں کے لیے وَالْسَجُود کرنے والوں کے لیے اب ذرا غور کیجئے ایک لفظ کو ذرا انڈرلائن کیجئے مُقَامِ عِبْرَاہِم کو مُقَامِ عِبْرَاہِم کو اب آپ لوگ جو بھی حج عمرے کے لیے گئے انہوں نے دیکھا ہے کہ جو خانہ کعبہ کا دروازہ امین دروازہ اس کے بلکل پیچھے گولڈن سا ڈوم ہے اس کے اندر ایک پتھر ہے اور اس کے اوپر پاؤں کے نشان ہے وہ پتھر جو ہے جب عبراہیم علیہ السلام وہ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے عبراہیم اور اسمائیل علیہ السلام تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت کا پتھر تھا جو لفٹ کی طرح کام کرتا تھا جب انہوں نے اوپر جانا ہوتا تھا وہ اوپر چلا جاتا تھا آپ پھر نیچے لے آتے تھے تو اس کے اوپر ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے راستے میں جو چلتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے پاؤں کے نشانوں کو بھی کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مسلحہ بنا لو تو پوری انسانیت کی پیشانی ادھر جھکا دی ہے کس کے قدموں کے نیچے کس کے قدموں پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں پہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے کوئی نیکی آپ کرتے ہو آپ کو واپس لٹا دیتے اور وہ کتنی بڑی کر کے لٹا دیتے ہیں کہ ابراہیم کے قدموں کے نشان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے سجدے وہاں پہ کرو آپ کا تواف پورا ساتھ کرتے ہو آپ کا وہ کمپلیٹ نہیں ہے جب تک آپ دو نفل اس کے پیچھے نہیں پڑتے ہو اللہ اکبر یہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ایک تفاہ وہی بات ہے کہ بکھ جاؤ پھر دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری کتنی عزت کرواتے ہیں اور کتنی عزت کرتے ہیں اب پھر آگے کہتے ہیں وَا آہِدْنَا اور اہد لیا ہم نے إِلَا عِبْرَحِيمَ وَا إِسْمَائِلَا عِبْرَحِيمَ علیہ السلام اور اسمائلِ علیہ السلام یہ دو پیغمبر ہیں ان سے کیا عہد لیا ہے اَن تَحَرَ بَعْتِي کہ میرے گھر کو پاک صاف کرو کن کے لیے لِتَوْئِ فِينا تُعَاف کرنے والوں کے لیے اور اتقاف کرنے والوں کے لیے رکو اور سجود کرنے والوں کے لیے آج آپ دیکھئے ہمارے لیے اللہ کے گھر کون سے ہے آج جمعہ ہے نا تو کتنے ہمارے لوگ جو آدمیوں کے لیے تو فرض ہے مسجد میں عورتیں بھی جو فارغ ہوتی ہیں وہ بھی جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجدیں جو اللہ کے گھر ہیں ان کو پاک اور صاف رکھنا کتا ضروری ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد میں تھے مسجد نبی میں تھے تو بددو کسی نے تھوک پھینک دیا جیسے وہاں پہ لشان پڑھا ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اٹھائی ہو گیا اپنے ہاتھ سے کھرچ دیا اس کو انہوں نے یہ نہیں کہا بلال کو بلاؤ اس کو کوئی یہ صاف کرے فلاں کو بلاؤ اس کو کوئی یہ صاف کرے اپنے ہاتھ سے صاف کیا آج آپ دیکھیں جب ہم مسجدوں میں جاتے ہیں وہاں پہ باتھروم کتنے کئی دفعہ ایسا حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پہ گند ہے تو ہم اپنے گھروں کے کیا باتھروم صاف نہیں کرتے ہیں کہ ہم ٹیشو پیپر لے کے اس کو ڈرائی نہیں کر سکتے ہیں ہم کوئی چیز گری پڑی ہوتی ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ دو پیغمبروں کو کہہ رہا ہے کہ میرے گھر صاف کرو کن کے لیے وہ لوگ جو اتقاف پہ آ رہے ہیں جو لوگ تواف کرنے آ رہے ہیں جو رکوع سجود کرنے آ رہے ہیں الحمدللہ اور کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں کیونکہ نماز سے زیادہ تواف جو کرنا ہے اس کا زیادہ عجر ملتا ہے کیونکہ نماز انشاءہ وہ تو خیر پڑتے ہی ہم لیکن وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں اگر ہم ایک بھی نفل پڑتے ہیں تو ایک ہزار نفل جتنا ثواب ہے لیکن نفل تو ہم کہیں بھی پڑ سکتے ہیں لیکن تواف جو ہے وہ صرف خانہ کعبہ کا ہوتا ہے اس لیے جب ہم وہاں پہ جائیں تو زیادہ سے زیادہ تواف کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کریں وہ تو وقت ہی ایسا ہوتا ہے جو جاتے ہیں لوگ ان کو پتا ہے کہ وہ کیا حال ہے اور جو نہیں گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بلائے کیونکہ دیکھیں ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان جو حیثیت رکھتا ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کر سکے لیکن وہ حج پہ نہیں جاتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نصرانی مرتا ہے وہ اہل کتاب میں سے دونوں کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں یہ بڑی بات ہے کہ ہم کتنے آرام سے کہتے ہیں اچھا بچوں کی شادیوں کی چلے جائیں گے اچھا یہ ہو جائیں چلے جائیں گے یہ ہو جائیں چلے جائیں گے ساری دنیا کے کام کر لیتے ہیں لیکن یہ اتنا بڑا فرض ہے حج کرنا وہاں پہ ہم لوگ سوچتے ہیں کر لیں گے کر لیں گے کوئی بات نہیں اللہ کرے کہ ہم سب لوگ وہاں جائیں وہاں جا کے کہ میں جب پہلی دفعہ گئی تھی آپ بلیف کریں جب میں شادی کے بعد گئی تھی وہ مجھے بھول گیا تھا بیسیکلی میرے مائن میں اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن جب پھر میں کافی دیر کے بعد پوری فیملی کے ساتھ گئی تھی میں دروازے کے سامنے بیٹھ کے میرے آنسو ہی نہیں رکھتے تھے میں کہتی تھی یا رب العالمین سارا کچھ ہی غلط کر لیا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں نے تو بچوں کی تربیت ہی نہیں ٹھیک کی اتنا سا ایک چار کہتے ہیں چوک اور ایسا گھر ہے لیکن وہاں پہ اس کو دیکھ کہ آنکھیں ہی بھرتی آنکھیں ہی ہٹتی وہاں سے اور آپ روتے جاتے ہیں آپ اللہ سے دعائیں مانگتے جاتے ہیں کیا اللہ نے اس میں اتنی زیادہ کشش رکھ دی ہوئی ہے کیا وہاں سے اٹھتے نہیں ہیں پھر دل جاتا ہے اللہ جو لوگوں کی آنکھوں نے اس گھر کو نہیں دیکھا یا رب العالمین ان سب کو بلالے جو حیثیت رکھتے ہیں آپ دیکھیں سب سے خوبصورت توفہ اگر آپ کوئی بھی اگر آپ افورٹ کر سکتے ہیں آپ کسی غریب کو عمرہ کرا دیں کسی غریب کو حج کرا دیں دیکھیں وہ اس گھر میں پہنچ جائے اور وہ اپنے لئے تو جو دعائیں کرے گا آپ کے لئے کتنی دعا کرے گا الحمدللہ اللہ کرے کہ ہم سارے وہاں پہ اس گھر کو دیکھیں اور اس گھر کا توعاف کریں وہاں پہ نفل پڑیں وہاں پہ رکو انسجود کریں اور اللہ تعالی ہمارے قبول کرے آمین اور آگے ہم پہ کرتے ہیں آیت نمبر ون ٢٠ سکس کو پھلوں سے یہ دعا کب کی تھی آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اور بیبی حاجرہ کو چھوڑ کے آ رہے تھے یہ اس وقت دعا کی تھی آپ دیکھیں کہ وہ تو بنجر زمین تھی وہاں پہ کوئی فصل بھی نہیں اکتی تھی اور آج دیکھئے وہاں پہ کیا حال ہے پوری دنیا کے پھل ادھر ہے پوری دنیا کے میوے ادھر ہے آپ کو کوئی چیز کی کمی وہاں پہ لگتی ہے وہاں پہ ساری دنیا یہ سمٹ کے آگے ہوئی ہے تو یہ اب جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ قبول کی من آمنا جو کوئی ایمان لائے منہم ان میں سے باللہی اللہ پر بل یوم الاخری اور آخرت پر اب یہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ اے رب اجال حازہ بالدن اس شہر کو امن والا بنا دے ورزق اور رزق دے اس کے شہر اس کے رہنے والوں کو لیے پھلوں سے من آمنا منہم باللہی والیوم الاخری اور جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ان کو یہ رزق دینا اور ان کو سمراد دینا اب دیکھیں وہ اب بڑی مزے کی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ پہلے جب انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ امام آپ مجھے بنا رہے تو میری زوریات کو بھی بنائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا نہیں 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 وہ زوریات کا معاملہ نہیں ہے وہ جو نیک ہوں گے انہی کو امامت ملے گی اب یہاں پہ وہ ڈر کے پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی من آمنا منہم جو کوئی ان میں سے ایمان لے آئے ان کو والیوم الاخرے اور آخرت پر ایمان لے اس کے لئے رزق ہے اور اس کے لئے سمراد دینا اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہہ رہے ہیں کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے ومن کفر جس نے کفر کیا فا امت تے اوہو تو میں فائدہ دوں گا اس کو کلیلاں تھوڑا سمہ پھر آستر روہو اور میں مجبور کر دوں گا اس کو الہ عذاب النار عذاب آخرت کے آگ کی عذاب کی طرف ببیس المسیر وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اب اللہ تعالی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں وہ دعا جب کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جو ایمان والے ہوں گے ان کو دینا تو اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو کافر ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بھی دنیا دیں گے فا امت تے اوہو تو اس کو بھی فائدہ دیں گے کلیلاں تھوڑا سا یہ کلیل وہ نہ سوچیں کہ ان کو کاروبار تھوڑا ملے گا اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس اس دنیا کی کوئی وقت ہوتی نہ تو وہ کافر کوئی گھونٹ پانی نہ ملتا ایک صورت ای تنک زہرف میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ مومن جو ہے وہ امپریس ہو جائیں گے ان سے کافروں سے تو میں ان کی چھتے سونے کی کافروں کی بنا دیتا اور ان کی جو سیڑھی ہیں وہ میں چاندی کی بنا دیتا اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ وہ کتنی یہ جو دنیا کی اگر نعمتیں ہیں بھی تو آپ سوچیں یہ کتنی دیر کی ہیں آخر تو ختم ہو جانی ہے آخر تو اس کا وجود ختم ہو جانا ہے نا آخرت جو ہمیشہ رہنے والی جنت جو ہمیشہ رہنے والی اللہ اکبر ہمارا فوکس اس سائی پہ ہونا چاہیے یا رب العالمین جنت دیکھیں دنیا مانگنا دنیا تو اللہ نے ہمارے لئے ہی بنائی ہے اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا کی سارا علم دیا تھا نا اور پھر جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تھا کیونکہ اب اس تک ان کے پاس صرف دنیا کا علم تھا اور ان سے غلطی ہو گئی لیکن جب غلطی ہو گئی تو فوراں اللہ سبحانہ وتعالی سے پھر وہی کا علم آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہا ہم دنیا کا علم لیں گے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نہیں کہا ہے وہ تو لینا ہی ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ہم اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہمیں کہا ہے جو ہم اپنا اصل دین کا علم نہیں لیں گے تو وہ علم بھی ہمارے فائدے کا کچھ نہیں ہونا یہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی شروع میں میں نے سنا تھا مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی انشاءاللہ جہاں پہ یہ آئیت آئے گی میں آپ کو بڑی ڈیٹیل میں اس کا بتاؤں گی دن آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ میں کیا بات بار بار آپ کو کہتے ہیں کہ ہر چیز ہر دنیا کے ساتھ آپ کو دین کو اٹیچ یہ میجک سٹون ہے جب تک میجک سٹون اس کے ساتھ نہیں لگے گا وہ ہدایت ہمیں ملے گی نہیں اسی سے اللہ سبحانہ وتعالی نے تو بلیک ان بائٹ قرآن دے دیا اس میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے ہم ماننے والے بس بن جائیں ہم عطاعت کرنے والے بس بن جائیں پھر تو دیکھئے نا پھر تو وہ کہتے ہیں نا کہ پھر تو بوجہ ہی موجہ انشاءاللہ پھر تو جنتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں ہر دروازہ مومن کا انتظار کر رہا ہے قیامت کے دن ہم نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ اب ہاں ہمارا وقت آج ہم نے بہت تھوڑا کیا ہے لیکن انشاءاللہ نیکس ٹائم کیونکہ وہ سٹوری اتنی زیادہ نہیں ہوگی تو ہم کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی ہم آگے بھی بڑھتے رہیں اب آپ ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے